دوستو امائیم کے بحار پردیسد دیش اخترالیمان صاحب کو لے کر اس وقت چرچہ کا ماحول کرم ہے کہ اخترالیمان صاحب اس بار کس ویدھان سبا چھتر سے چناؤ لڑیں گے جیسا کی جان رہے ہیں دوہجار پچیس ویدھان سبا چناؤ کی تیاری اس وقت زور پر ہے اور سب کی نظر اخترالیمان صاحب پر ہے اخترالیمان صاحب پچھلے ویدھان سبا چناؤ دوہجار بیس میں عمر ویدھان سبا سے چناؤ لڑے تھے اس کے بعد اس بار اخترالیمان صاحب دوہجار چوبیس لوگ سبا چناؤ لڑے لیکن لوگ سبا چناؤ میں ان کے ہار ہوئے اخترالیمان صاحب کو لے کر اب چرچہ کا ماحول ہے کیونکہ اخترالیمان صاحب کو سب سے زیادہ ووٹ کوچھ آدامن ویدھان سبا اور بہادرگن ویدھان سبا میں پرے ہیں اس کے بعد امور ویدھان سبا پر اب سب کی نظر ہے کہ اخترالیمان صاحب ان تینوں ویدھان سبا سے کس ویدھان سبا میں چناؤ لڑیں گے حالانکہ اخترالیمان صاحب کو لے کر ایک چرچہ کا ماحول ہے کہ کشنگن کے کوئی بھی ویدھان سبا سے وہ چناؤ لڑیں گے تو جت جائیں گے افسر امائیم کے کارکرتا اور جمعیدانوں کا دعویٰ دیکھا جا رہا ہے اس وقت اخترالیمان صاحب پڑے بیہار میں امائیم پارٹی کو مضبوط کرنے میں لگے ہیں اور جمینی اثر تک کارکرتاؤں کے ساتھ میٹنگ بھی کر سمی کرن کو بنانے میں لگے ہیں اخترالیمان صاحب مسلسل کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہدرگن جو ویدھان سبا کوچ ادامن جو ویدھان سبا امور جو ویدھان سبا اور کشنگن جو ویدھان سبا کا دورہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس سے تمام تر سیاسی پارٹیوں کے اندر کھلبلی ہے کہ آخر اخترالیمان صاحب کس ویدھان سبا سے چنال لڑیں گے بارہال لگاتر اخترالیمان صاحب کو لے کر اس لیے چرچہ کا ماحول گرم ہے کہ اخترالیمان صاحب کوئی بھی ویدھان سبا سے وہ امیدوار بن جاتے ہیں تو جیت سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی سجاؤ ہے اخترالیمان صاحب کو لے کر تو آپ اپنے سجاؤ کو نیچے کمنٹ بوکس پر لکھ سکتے ہیں کہ اخترل ایمان صاحب کے لئے کون ویدان سبا بہتر ہوگا جیسا کہ آپ جان رہے ہیں اخترل ایمان صاحب کا گھر کوچہ دھون ویدان سبا ہے لیکن پچھلے ویدان سبا چناؤں میں اجہار آسفی کو ایمائیم کا ٹکٹ دے کر انہوں نے چناؤ لگوایا تھا اور اجہار آسفی صاحب یہاں پر ایمائیم کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے اور بڑی کامیابی ملی اس کے بعد انجار نیمی کو ٹکٹ دیا گیا بہترگن ویدان سبا سے اور ایمائیم کے ٹکٹ پر انجار نیمی بھی جیتے اور خود وہ کوچہ دھمن چھوڑ کر پورنیا جلے کے امور ویدان سبا سے چناؤ لڑے اور امور ویدان سبا میں کانگریس کے تیس سالہ ویدھائک کو ہرا کر انہوں نے کامیابی حاصل کی اب کہیں نہ کہیں سب کی نظر اخترل ایمان صاحب پر اسی لئے ہے کہ اخترل ایمان صاحب کا جمینی اسطر تک کارکرتہ مضبوط ہے چونکہ دوہجار چوبیس لوگ سبا چناؤں ہارنے کے بعد مسلسل پھر لوگوں کے بیچ پہنچتے جا رہے ہیں چونکہ ایک امید بھی ہے اخترل ایمان صاحب سے لوگوں کی بڑی بیباکی سے وہ پٹنا اسمبلی میں آواز کو اٹھاتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہر وقت چرچہ میں بھی بنے رہتے ہیں اخترل ایمان صاحب کو لے کر لوگ عام جگہوں پر بھی چرچہ کر رہے ہیں کہ اخترل ایمان صاحب کس ویدھان سبا سے آئیں گے اور جس کے لئے ابھی تک اخترل ایمان صاحب نے فائنل بھی نہیں کیا ہے کہ ہم کو کہاں سے چنال لگنی ہے آپ کے پاس کوئی سجاؤ ہے تو نیچے کمنٹ باکس پر لکھ سکتے ہیں کہ اخترل ایمان صاحب آخر ان کے لئے کون ویدھان سبا بہتر ہوگا آپ کے سجاؤ کا انتظار رہے گا چلی دوستو آج بس اتنا ہی تک اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجے گا فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو کر لیجے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو صحیح سمیں پر ملے